اسلام علیکم جی پیارے بھائیوں کے عالم امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں کہ اللہ کے فضل کرنے میں بھی خیریت سے ہوں آج کتنی کا آغازہ ہو چکا تھا جی اللہ کے بابرکت نام سے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانی آر رحمتیں اور برکتیں ناظر فرمائے سبھی ذہن جسمانی روانی تکلیفیں دور کریں آج کا بھی لوگ شروع کرتے ہیں دیکھیں جی میرے سامنے آج بڑا پیارا موسم ہوا ہے بادل میں رات کو بارش ہو رہی تھے ابھی ہو رہی تھے لیکن کسی بارش بادلوں کی زیادہ دیکھیں درہ کیسے مشکال بنی ہوئی ہے فش کی طرح سے بادل کیا کچھ بنا ہے بڑے ڈھنڈکسی ہو گئی اس وقت زبردر سام موسم ہو گیا بارش کا موسم ہوا ہے اب یہ کوئی پتہ نہیں پھر بارش آجائے بادل اچھائے میں اس وقت کہیں کہیں بہت اچھا موسم ہوا ہے صبح کا سامہ ہے یہ زبردرسہ لگ رہا ہے اور میرے پودے ہرے بھرے یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں میرے پودے بھی ہوا چل رہی ہے اچھے لگ رہے ہیں میری بیل بھی میں جا رہی ہوں جی کچھن میں بناشتہ بنانے میرے ساتھ ہی رہیے گا دیکھیں جی میرے سامنے بڑی پیاری سی چیز ہے ٹوکا اس کو بولتے ہیں ٹوکا یہ رات کو ٹرائنگ کر رہے تھے کاغدر ڈاڑا کے کیسے کٹتا ہے کیسے کٹتا ہے کیسے کٹتا ہے میں نے کہا پینڈوں کو بچارے کتب دنامی کیا ہے آپ لوگوں نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے نا یہ رات کو منگوایا تھا میں نے کہا پالک والا کو ساکھ بھی کٹنے کے لیے نا بڑا پیارا سا ہزبینڈ صاحب لے کر آئے اس کو کلر کروا کے لائے انہوں نے اس کو کلر بھی کروایا کہہ رہے ہیں ہم اس کے لیچے ایک پھٹا لگوا کے نا تو پیچ گسوا کے پھٹا فکس ہو جائے گا یہ پھٹے کے اوپر نا تو بڑا اچھا لگا ایک آگئی ہے یہ چیز جی اور ایک اور چیز دکھاتی ہے یہ دیکھیں اس سے میں نے میں نے بتے کیوں منگوایا اوزن میتھی کٹ کٹ کے میری انگوٹھے میں نا مسئلہ ہو گیا تھا میں نے اس لیے منگوایا کہ ساگ اور میتھی کٹنے میں بڑی آسانی رہے گی بنا بنا کے نہ رکھوں گے اور یہ کٹ لیا کروں گا میں آئی ہی کچن میں میں نے یہ کچن میں رکھا ہے بڑا خوبصورت سا لگ رہا ہے دیکوریشن پیس کے طور پر بھی رکھا گیا یہ ایسا اچھا لگ رہا ہے نا اور ایک اور چیز آئی ہے ہمارے گھر وہ بھی دکھاتی ہیں وہ ہے جی انجرا توتوں کا چل چلیں درہ میرے ساتھ دیکھتے ہیں یہ پر بارش کی وجہ سے شیٹ ڈالی ہوئی تھی یہ دیکھیں کھل جا سیم سیم کھل جا سیم سیم مل گیا ہے جو توتوں کو ان کا گھر یہ دیکھیں کیسے لٹکے میں بیٹھے ہیں خوش ہو گیا ہزبینٹ صاحب نے کجہ بھی اس کے اندر رکھ دی وہ اسے گھر تیار کر دیا فس گلاس سا ہلکا لے کر آئے ہیں اسے شروع آزار ہیں بہت پیارے سے لگ رہا ہے باتیں کرنے کے لئے ایک زہن بٹانے کے لئے یہ دیکھیں کیسے اچھے لگ رہے ہیں دونوں ان کو پس کمرے میں رکھتی ہوں جا کے دانہ بھی ڈال دیا ہے ان کے یہ بنی میں کٹوریاں بنی میں پانی کے لئے ایریس میں ہم نے باجرہ ڈال دیا یہ میرا خلال دھنیا بھی بیچ میں ایڈو کر دیا ہمارے ہزبینٹ صاحب کے کام میں اور کجے کو اس شاپر سے باندھ کے رکھا ہوں اس کو ادھر لے کے جاتے ہیں کمرے میں وہاں رکھتی ہوں روشنے میں جا کر چائے بنانے لگی ہوں درود لے آئی ہوں فریج میں سے ملائی آئی بھی اس کے اوپر اس کو ذراہ کرتی ہوں چائے بنانے لگی ہوں ہزبینٹ صاحب کے لئے اور اپنے لئے یہ ہمارا مائی بابی کا ناشتہ ہونے لگا یہ بیٹی نے رات کو کیا کہتے ہیں اس لانٹی ہنسی جوتنی فرائی کرنے کے لئے وہ رکھی ہوئی تھی وہ تلی ہیں تو اس نے مرحل آئیل رکھا گا شاید اس نے آئیل رکھا یہ ڈھکے رکھ دیا اچھا کیا اکل مندی کر گئی بچائے بناؤں چولا جلائے کوئی میں کتنی اکل مندی بچے اڑ جائیں نیچے جی ان کے اور یہ دیکھیں کتنی بہی معنی ہے لوگوں کی یہ دیکھیں ڈیبل روٹی خراب نکلی نیچے کے پیس اوپر تازہ رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری ڈبل روٹی خراب ہے بیٹے کو دھونگی یہ واپس کر کے آئے پتہ نہیں اس نے دیکھی نہیں رہا تو کھانے پہ اٹھ گئے شاید اوہے ان کے سلائے واپس کرواتی ہوں بچہ تو ہو گئی ہے ساری خراب نکلی ہے بیچ میں رکھتی ہیں ایسے ساری اب روٹی ہی فرائی کروں گی اب کیا کروں پہ رکھیں کیونکہ ڈبل روٹی تھی ساری خراب ہو گئی گھر کی رات کی روٹیاں رکھیں تھی یہ ہی فرائی کر لوں گی بڑے مزے کی بن جاتی ہیں چاہے بھی میرے پاک کر رہی ہے تقریباً ناشتہ بن گیا جی ناشتہ یہ دیکھیں ہمارا مائی بابی کا تیار ہو گیا لے کے جا رہی ہوں آجیں جی ناشتہ کر لیں صبح کا ٹائم ہے بڑا پیارا موسم ہوا کبھی دھوپ کبھی بادل کبھی بارش ہے ایسا ہی ہو رہا ہے تو چلتے ہیں پھر ناشتہ لے کے صبح کا ٹائم ہے سب کے گھروں سے آوازیں آ رہی ہیں دیکھیں میٹھو بیٹھ گئی ہے کھانے کے لئے توتی یہ گرین گلر کی توتی ہے جو ہمارے گھر آئی ہے ٹھیک ہے جو پکڑی ہے منہ پر سے کمرے کے اندر آئی ہوئی تھی اور وہ توتہ لے کر آئی ہیں وہ یہ الو والا دوسرا ہے وہ توتہ ہے اور یہ توتی ہے تو دیکھیں کجا بھی ان کا گھر وہ تیار کر دیا ہے حضرین صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کے اندر اب رہیں گے کیونکہ ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے تو جیسے ہم نے کل اس کو ٹوکری میں سے باہر نکالا تو جا کے بیٹھی ایسے اس نے کھایا جیسے پتہ نہیں کب کی بھوکی اور پھر ایسے پروں کو پھڑ پڑایا ہے انہوں نے کہا دیکھو جیوہ کی ازادی بڑی نعمت ہے تو کھلی جگہ اس سے مل گی میں کہہ رہی تھی اپنے عزبین سے میں نے کہا اللہ تعالیٰ جیسے ان کا گھر آپ نے ان کو بنا کے دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دیں اپنا بھی گھر ایسی ہم بنائیں اللہ تعالیٰ آپ دعا کریں جی آپ سب کہ اللہ پاک ہمیں اپنا گھر دے دیں ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب حمد نہیں رہی ہے اس نہ سمان اٹھانے کی اور فکر آئے کے مکانوں میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کارساز ہے ہمارا وہ ہمارا ہمیں ناصر ہے انشاءاللہ وہ ہمارے لئے بہتر کرے گا اور جو وہ کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے لئے سانیہ کرے گا یہ ہم کریں گے ناشتہ جی دونوں مائی بابا روز کی روٹین میں ہمارا ناشتہ جو ہوتا ہے ہم وہ کریں گے بیٹھ کے تو یہ تھی جو آج کی میری ویڈیو یہ دیکھیں ہمارے توتہ میں نا توتہ یہ مینہ تو نہیں ہے بہت پیارے لگتے ہیں اب سمجھیں کہ ایک موضوع یہ بھی آگیا ہمارے گھر میں نا تو انشاءاللہ بھی چلیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا گھر دیا ہے اللہ پاک ہمیں بھی ہمارا ایک گھر دیتا ہے دعا ہے دعا کرنا آپ لوگ بھی ہمارے لئے ہیں اللہ تعالیٰ میرے حزبن کو صحت اندر اس دیدے سلامت رہے میرے سر پر میرا کمانے والا سلامت رہے گا تو اللہ تعالیٰ میرے لئے آسانیہ کرتا جائے گا اور ہمارے ساتھ آپس میں اتفاق محبت رکھے اسی طرح سے جیسے ہم ہیں شکر ہے اس کی ذات کا تو چلیں پھر اب مجھے دیں اچازد نیک دعاوں کے ساتھ میرا آپ کا ساتھ اتنا ہی تھا آج کا تو چلیں پھر چلتے ہیں پھر اپنا بود زدہ خیال رکھنا فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی